شیخ رحمان برکت آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائیس پر تشریف لائیں برکت آپ و Jerusalem سے رحمان برکت آپ کامیت باری رد فرمید پر تشریف کامیت افضلی اگرامیند اسئلے کے لئے ایک رویہ موسیم ایسا ہے موسیم ایک رویہ موسیم ایسا ہے موسیم ایسا ہے اللہ موسیم ایسا ہے باوتی بھائر جو میں ڈیو خورتjal because everyday جیسیگ اور گوڑا، جسد سیجر نگل ہے اگرام نگل میں بجوام خود ڈیو خورت نگل میں جب انہوں نے اجادین کو اس 되� ок St slot مرش管 عن مرتب رویے کوشتر کے ساتھ سب سے حکومت ہے ملتوحمنی لگا پودشای ملتوح نوشب التونے نوشب بیوٹی شب بیوٹی نچنے نوشب بیوٹی شب بیوٹی نتوحر شب بیوٹی گذائی شب بیوٹی و آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ جزاک اللہ و خیر اللہ مزید ترقی دے بیٹا آپ نے چہرے میں یہاں پر کیا لگایا ہوا ہے کچل ایسا کیوں ماشاءاللہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں بارک اللہ و فیق اللہ آپ کے حسن میں اور برکت دے آپ یہاں پر جو چیز لگائے ہیں اس کی کوئی وجہ آپ کو معلوم ہے بیٹا ممی نے لگا دیا بس نا یا میں یہاں کے تمام ذمہ داروں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک عقیدے کی بڑی پرابلم ہے کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ خوبصورت بن کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے باہر نکلتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر کے نظر لگا دیں گے نظر لگ جاتی ہے بات سچی ہے لیکن اس طرح سے آپ نظر کو ہٹانے کے لیے بچے کے چہرے کو بگاڑ دیں بچے کے چہرے پہ کازل لگا دیں یا کوئی اور چیز لگا دیں یہ اچھی بات نہیں ہے آپ جب بھی بچوں کو دیکھیں بارک اللہ افیق کہیں بارک اللہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے حسن میں برکت دے گا ان پر نظر نہیں لگے گی آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے بچے کو اس طرح کی چیزوں سے اوہام سے کہ کہیں لوگ تعویز بان دیتے ہیں یا کہیں پر چہرےوں میں کچھ لگا دیتے ہیں ہاتھوں میں کمر میں اس طرح کی جو چیزیں بانتے ہیں یہ عقائد کی پرابلم ہے اس میں اللہ رب العالمین سے بھروسہ جو کرنا چاہیے وہ نہیں رہ جاتا ہے اس لیے ہم تمام ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزیں نہ لگائیں زیادہ بہتر ہوگا اور اس بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ آئی بلس ٹی وی کے بہت سے پرورام ہیں جو عقیدے پر مشتمل ہیں آپ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بیماری یا یہ جو عقیدے میں خرابی ہے وہ انشاءاللہ درست ہو جائے گی یہ ہماری پوری بات ذمہ داروں کے لیے تھی اللہ مزید ترقی دے ہمارے ان بچوں کو اللہ ہمارے بچوں کو مستقبل کا روشن خیال بنائے آمین جزاک اللہ خیر خموش اے دل بھری محفل مچلانا نہیں اچھا عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں عدب کے تعلق سے ہمارے چھوٹے مقرر آپ کو بتا رہے تھے کہ عدب ہماری زندگی میں کتنا اہم انصر ہے اگر ہم عدب کو چھوڑ کے زندگی گزاریں گے تو وہ زندگی ایک حیوان کی زندگی ہوگی ایک انسان کی نہیں اس سپیچ کے تعلق سے لیں گے چھوٹا سا کمنٹ اپنے جو شا فہد سر سے شیخ رحمان برکت آپ کے لئے ایک شیر نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹاؤنوں میں آپ ایک منٹ کے لئے مجھے ایسا لگا شاید آپ شاہی ہیں آپ کے لئے دھیر ساری دعائیں پڑھیں محنت کریں انشاءاللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مجھے ایسے ہی اور ویڈیوز